اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے آج ہم آپ کو ہمارے اس اگری کلچر ٹیپس چینل کے ناظرین آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو فصل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو اس فصل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آپ ہمارے کمنٹس کے ساتھ ہمیں بتائیں بھی کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ لنک میں رہیں جتنا زیادہ لنک میں رہیں گے تو ہمارا دل لگا رہے گا اس چینل کے ساتھ اور ہم آپ کے پاس مزید ایسی ویڈیوز بیجتے رہیں گے تو آج ہم میں آپ کو جس فصل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے تھوم ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ کے ہی اس کو سوچتی ہوں گے کہ یہ ایسی فصل ہے جو کہ ہر کھانے کے اندر لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ تھوم یہ پنجابی کا لفظ تھوم ہے ٹھیک ہے تو اردو میں اس کو لسن کہتے ہیں تو لسن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ تو ہم ادھر لگے ہوں ہیں کھید کے اندر تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کی فصل کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے بعد میں اس کی کاشت کو کس طرح اس کو کاتا جاتا ہے کاٹنے کے بعد کس طرح احتیاطی تدہ بیر کر کے تو اس کو زیادہ در سنبھالنے کے لیے اس کو کس طرح کام اس کے اوپر کر کے تو اس کو محفوظ کر لیتے ہیں صحیح ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کچھ دوست ہمارے لگے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ نا کاٹ کے رکھا ہوا ہے لسن صحیح ہے تو یہ ہمارے چھوٹے سے بچے ہم نے ساتھ لگا ہوں یہ اس کو کاٹ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کٹنے کے بعد پھر اس کو ہم محفوظ کر لیں گے تو یہ جو اس کا جو سبز حصہ ہوگا نا یہ تو ہمارے لیے ضائع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دوسرا حصہ نا یہ رہ جائے گا تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس کا ٹکر ہے صحیح ہے اس کو کس طرح انہوں نے پکڑا ہوئے احتیاطی تدبیر کر کے کہ اس کے اوپر نقصان بھی نہ ہوئی ہے داتری نیچے رکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کاٹ کے صحیح ہے تو یہ سبز حصہ ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں وہ ہمارے لیے ضائع ہو جائے گا اور باقی جو حصہ جوڑ لیتے ہیں یہ دوسرے دوست بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست لگے ہیں جی کس طرح اس کو کاٹ رہے ہیں صحیح ہے یہ پہلے نمبر پہ تو دیکھیں یہ اس کی فصل ہے ساری یہ ہمارے پاس لسن ہے یہ اگا ہوگا ہے اس وقت اس کو ہم نے اب کاٹنا ہے تو یہ ہمارے دوست در یہ کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں انہوں نے ہاتھ میں دیکھیں جی در ہمارے ساتھ بات کریں جی تھوئی در یہ ہم نے یہ رمبار پکڑا ہوگا ہے ہاتھ کے اندر یہ اس لئے ہے کہ کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ جگہ ہے یہ سوگ گئی ہے صحیح ہے تو اگر یہ اس کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ جو لسن ہے تھوم ہے یہ بکھڑ جائے گا جس کی وجہ سے یہ کام فصل حاصل کر لیں گے باقی زیادہ تر اس کی جو حصے ہوں گے توریاں جس کو کہتے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی تو یہ اب کاٹ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام یہ ہمارے دوست کافی مسکرا رہے ہیں میرے خیال میں تو میں نے ان کو ڈسٹرب بھی کیا ہے تو یہ دیکھیں ان کے اوپر کام کریں آپ یہ کس طرح ہیں اس کو آپ محفوظ کریں گے اور کیوں اس طرح کار دیں ویسے ہاتھوں کے ساتھ نہیں تکہر سکتے اسلام علیکم ہاتھوں کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے ہاتھوں سے بھی ہم اس کو اکھاڑ سکتے ہیں دیکھیں جیسے یہ جو جاندار تھوم ہے جاندار لسن ہے وہ تو نکل آئے گا زمین سے لیکن جو زری زمین حصہ ہے اگر کوئی جاندار نہیں ہے تو وہ اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں پھر اس کو اس رمبے کے ساتھ نکالتے ہیں تاں کہ ہمارا جو لسن ہے وہ نیچے نہ رہے ضائع نہ ہو تو اس لیے ہم نے یہ ساتھ رمبہ استعمال کیا ہوا ہے تاں کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیچے سے نکال لیں جیسے یہ تنا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بالکل کمزور ہے اگر ہم اس کو کھینچیں گے ہاتھوں کے ساتھ تو یہ ٹوٹ جائے گا تو اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہم یہ ساتھ رمبے کا استعمال کر رہے ہیں تاں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے ہمیں مل سکے اور یہ جو زیری زمین حصہ ہوتا ہے اصل میں یہی لسن ہے اور یہ جو زمین سے اوپر وڑا حصہ ہے اس کو ہم کار دیتے ہیں یہاں سے کار کے پھر مفوظ کر لیا جاتا ہے تاں کہ ہم پورا سال یہ ہنڈیا میں ڈالتے رہیں ٹھیک ہے جی اس کو لگانے کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے اس کو لگایا تھا تو یہ لسن کی توریاں جو تھی اس کو ہم نے ایک ایک کر کے لگائیں تھی اگر یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایک توری کر کے ہم نے اس طرح سے زمین میں اس کو لگایا تھا ایسے تو یہاں سے اب ہر ایک توری نے ایک ایک ہمیں مکمل لسن کا پودا دیا ہے تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشم ہے کہ ہم ایک گناہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے گناہ کر کے اس کو واپس لوٹاتا ہے جی تو یہ ہمارے دوست کام لگے ہوئے ٹھیک ہے ہم نے مجھے لگتا ہے ان کو دسٹرب کیا ہے اور باقی ہماری اس ویڈیو کے لیے انہوں نے کافی زیادہ لسن کے کچھ ضررات بھی ضائع کر لی ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو تو مزید ایسی فصلوں کے بارے میں جاننے کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ لنک میں لنک میں رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری ویڈیو جیسی پہنچتی رہیں گی تو یہ جانتا کہ اس فصل کی بات ہے تو اس فصل کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی ہنڈیا ایسی ہوگی نہیں کہ جس کے اندر لسن نہ دلتا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس لسن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم آپ کو اس کے فائد ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کون کون سی بماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اگلی ویڈیوز میں تو مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں اسلام علیکم